اسلام علیکم ویڈیو کیا آج چاہل ہے میں ہوں میسواب کاس امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے کھیلیا سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو آپ کو تھم نیل دیکھ کر پتا چل گئی ہوگی کہ آج کی ویڈیو کس ٹوپک پر ہے تو آج کا ٹوپک ہے ہمارے سکریچ مارک کو کیسے ریموف کیا جائے اور یہ سکریچ مارک کیسے پڑھتے ہیں اور کیا چیز ہیں تو سب سے پہلے جو سی سیکشنز وومنز ہیں وہ سامنے آجائے یہ ویڈیو سپیشلی ان کے لیے ہے کیونکہ سی سیکشنز کے بعد جو سکریچ مارک آجاتے ہیں ہماری بیلی پر تو ان کو کیسے ریموف کیا جائے وہ میں آج آپ سے شیئر کروں گی اپنا ایکسپیرنس شیئر کروں گی کہ میں نے اپنے جو سکریچ مارک کیسے دھور کی ہیں کیونکہ میرے بھی سکریچ مارک بہت زیادہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آ چکے تھے کیونکہ جب مطلب کہ میں نے اپنا بہت زیادہ ویڈ لوز بھی کیا اس کے بعد بھی سکریچ مارک ہو گئے تھے بہت زیادہ ہی فیل ہونے لگے تھے بہت زیادہ گندہ فیل ہوتا تھا کہ سکریچ مارک کیا چیز ہے جتے ہیں عجیب سی چیز لگتی ہے کیونکہ جب آفٹر ڈیلیوری جس کے بعد ہمارے سکریچ مارک زیادہ آ جاتے ہیں جب دیورنگ پریگننسی کے دران بھی ہم جو ہے وہ اچنگ کر لیتے ہیں یا کچھ ویسے ہی جو ہے وہ ہمارے سکریچ مارک آ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جب آفٹر ڈیلیوری جو ہے یہ سکریچ مارک ایک دو سال کے بعد تھوڑے سے کم تو ہو جاتے ہیں لیکن جاتے رہی ہیں بہت ہی گندہ لگتا ہے تو ان کو کیسے ریموو کیا جائے وہ میں آج آپ سے شیئر کروں گی اور وہ میں شیئر کروں گی جی آپ سے میں نے کیا یوز کیا ہے میں نے یوز کیے تھے ایک دن میں ویسے بیٹھ ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ جو کیپسولز ہیں یہ سکن کو ٹائٹ تو کرتے ہیں تو کیوں ہونا میں اس کو اپنی بیلی پر یوز کروں تو میں نے کیا کیا کہ یہ والا کیپسول اور ویٹامین ای کا ایوان کا یہ کیپسول یوز کیا ہے یہیلو والا یہ 600 ایم جی کا ہے اور اس کے بعد یہ اینی میٹ کی کی کیپسولز ہیں یہ یالو کلر والے یہ نارمل ٹو ڈرائس کی ہے اس کی میں ویڈیو پہلے بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں آپ بیل آئی بٹر پر کرکے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ والا کیپسول ہے اینی میٹ اور اس کے پاس یہ ایمون کا یالو والا کیپسول ہے 600 ایم جی کا اگر آپ کے پاس یہ ویل نہ ہو تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں ریڈ والے یا گرین والے یہ آپ کی چوائز ہے اور یہ 400 ایم جی کا ہے اور جو گرین والے ملتے ہیں وہ بھی 400 ایم جی کے مل جاتے ہیں لیکن زیادہ تر مجھے اس سے بینفیٹ ملا ہے میں نے یہی یوز کر رہی ہوں یہ یالو والا کیپسول ہیں اور اس کے ساتھ یہ تیسرا کیپسول ہے یہ تین کیپسول آپس میں میں نے مکس کر کے جو ہے وہ لگائے اور یہ وائٹنگ کیپسول ہے یہ میں نے اپنی کریم بنانے کے لیے یہ وائٹنگ کیپسول مگوائے تھے لیکن اس کا بینفیٹ مجھے اس طرح سے ملا تو میں حیران رہ گئی کیونکہ مجھے 15 دن ہو گئے ہیں اس چیز کو یوز کرتے ہوئے تو بہت زیادہ اچھا ریڈ ملا ہے تب ہی آپ سے شیئر کرنی ہوں اگر مجھے ریڈ نہ ملتا تو مجھے کوئی ضرور نہیں تھی آپ سے شیئر کرنے کی تو آپ کو میں آج بتاؤں گی کہ اس کو تینوں کو کس طرح مکس کرنا ہے جب ہم آفٹر جو آفٹر جو ڈیلیوری ہے اس کے بعد جب ہم بہت زیادہ جو ہے ویٹ لوز کر لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہمارے سکریچ مارکس بہت زیادہ فیل ہونے لگ جاتے ہیں اور جو مطبکہ نارمل ہے وہ جو نہیں اپنا ویٹ لوز نہیں ہوتا ان کا اور نارمل سے تھوڑا سا موٹاپا ہوتا ہے ہلدھی ہلدھی اس ہی ہوتی ہیں جو ویونز ان کا زیادہ فیل نہیں ہوتا تو لیکن جو بہت زیادہ ویٹ لوز کر لگتی ہیں ان کے لئے بہت بہت زیادہ فیل ہوتا ہے جو مجھے بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کیونکہ میں نے اپنا بہت زیادہ ویٹ لوز کر چکی تھی تو اس وجہ سے میرے سکریچ مارکس بہت زیادہ فیل ہوتے تھے مجھے نظر آتے تھے مجھے بہت عجیب لگتا تھا تو آپ نے یہ تینوں کیپسول ایک ایک جو روزانہ یوز کرنا ہے آپ نے بلکل روزانہ آپ کو رات کو لگا کر اس کو دس منٹ کے لئے مساج کریں مساج کرنے کے بعد اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں اور دن کے ٹائم جس ٹائم مرضی آپ اس کو نہا کر جوہا شوش کر لیں کیونکہ اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اور یہ دو کیپسول اگر آپ کے وائیڈی کیپسول نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو مات کریں لیکن وائیڈی کیپسول ایڈ کریں گے تو آپ کے سکن کا بھی فیر ہو جائے گی اور آپ کے سکریچ مارکس بہت جلدی جو ہے وہ دور ہو جائیں گے تو میں نے یہ تینوں کیپسول جو ہے وہ اسی طرح جو ہے مکس کیے آپ اس کو بنا کر ایسے نہ رکھیں کیونکہ یہ آپ نے ایک ٹائم مطلب کے ایک دن روزانہ یہ تین کیپسول ایسے یوز کرنے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے بنا لیا ہے تو تھوڑا سا بلگا لیا ہے تھوڑا سا اگلے دن کے لئے رکھ لیا ہے بالکل بھی نہیں آپ نے یہ تینوں جو ہے وہ ملا کر اس کو پورے بیلی پہ جو ہے مساج کرنی ہے دس منٹ اس کو مساج کرتے رہنا ہے اس کو راؤنڈ سرکس کی طرف جو ہے وہ آپ نے اس طرح مساج کرنی ہے اور مساج کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد اگلے دن واش کر لینا ہے اور انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ اس طرح کی آجے گی تو آپ اس کو معالج کریں اور مساج کرنے کے بعد آپ اس کو آپ کو ریزلٹ بہت جلدی ملے گا آپ پندرہ دن میں نے یوز کیا مجھے بہت اچھا ریزلٹ ملے ہیں آپ تقریباً اس کو ایک منت سے زیادہ جو ہے وہ یوز کریں اگر آپ کو اچھے ریزلٹ مل رہے ہیں تو ہم زیادہ یوز کریں اور اگر آپ کو ریزلٹ آپ کو یہ اپنی سوچ کی بات ہے اگر آپ آپ کی سوچ ہے کہ ہمارے واقعی ریزلٹ اچھے مل رہے ہیں تو آپ اس کو یوز کریں گے اور آپ ضرور ٹرائک کیجئے گا کیونکہ مجھے اپنا ایکسپیرنس آپ سے شیئر کیا ہے اور میں جھوٹ کیوں بولوں گی مجھے اچھا ریزلٹ ملا ہے تو میں آپ سے کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو اپنے بہت سارا کھیا رکھے کا دمام یاد رکھے گا اللہ حافظ